پاکستان میں اس سمیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد تو پاکستان کے حالات اس بم جیسے بن چکے ہیں جو کسی بھی سمیں فٹ سکتا ہے پہلے عمران خان کی گرفتاری کے ویرود میں پاکستان میں جم کر بوال کٹا ویرود کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو عوید بتاتے ہوئے انہیں زمانت دے دی لیکن اب عمران خان کو زمانت دینے کے ویرود میں ستہ بیار بیٹھے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ڈی ایم کے کاری کرتا اپنے نیتا مولانا کے ساتھ دھارے 144 لاغو ہونے کے باوجود ریڈ زون میں گھوچ چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کے انوصار مولانا نے کہا کہ وہ اور ان کے سمر تھا تب تک سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہونے کی تیاری میں ہے جب تک کی مکھے نیا ادھیش عمر عطا بندیال استفاہ نہیں دے دیتے تو وہی آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو پیش ہونا ہے عمران خان کے کاری کرتاؤں کو آشنکہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ عمران خان کی گرفتاری کا آدیش دے سکتا ہے ایسے میں ان کے سمر تھک بھی بھاری ماترہ میں سڑکوں پر موجود ہیں بہرحال آپ کو بتا دے کہ پاکستان میں اس سمیں مہنگائی اپنے سب سے اچھی سطر پر پہنچ گئی ہے عام آدمی روزانے کی کھانے پینے کی وسطوے تک نہیں خرید پا رہا ہے ایز میں سرکار اور وپکش کی یہ لڑائی پاکستان کو اور زیادہ گرت میں لے جانے کے لیے کافی ہے